علی جراب عرفان رضا جیپری صاحب قبلہ نے پڑا پربردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پربردگار ان کو سلامت رکھے اور ان کو برکت نصیب فرمائے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کرسی خطابت پر بھئی یہ مینکہ کیا ہو رہا ہے کرسی خطابت پر خطیب حل سنت ناشر مسلک عالی حضرت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں بیٹھ چکے ہیں بلکل تیار رہیے بے قرار رہیے چومتے ہیں آ کر جو طلبہ میرے سرکار کا پوچھئے جبرئی سے ردبہ میرے سرکار کا چومتے ہیں آ کر جو طلبہ میرے سرکار کا پوچھئے جبرئی سے ردبہ میرے سرکار کا اور باب خیبر اتنی آسانی سے کیسے اٹھ گیا باب خیبر اتنی آسانی سے کیسے اٹھ گیا ارے تھا علی کے بازوں میں حوصلہ سرکار کا تھا علی کے بازوں میں حوصلہ سرکار کا ابھی ایک شیر اور میں پڑھتا ہوں مرتی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ارپان بھائی نے تاجش شریعہ کے حوالے سے شیر آپ تمامی حضرات تک پہنچایا مگر تاجش شریعہ کے نام پر آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ یہ سنی بھلے ہی بھوکا پیاسا رہے گا یہ سنی بھلے ہی بھوکا پیاسا رہے گا مگر میرے مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا اور قدم تک نہ پہنچیں گے دشمر رضا کے بریلی کا قد اتنا اوچھا رہے گا اب میں چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات تک سماعتوں کے حوالے خطیبیل سنت ناشرِ مسلقِ آلہ حضرت حضرتِ علامہ مفتی عمران حنفی صحیف قبلہ الحمدلہ جس پروگرام میں چلے جاتے ہیں کامیابی کی زمانت بنتے ہیں اور کامیابی کی زمانت بھی ان پر ناس کرتی نظر آتی ہے الحمدلہ آپ دیکھ رہے ہیں مختصر سے لوگ ہیں مگر یہ آپ نے آپ کو خوش قسمت سمجھ لیا آپ حضرت کیونکہ حضرتِ علامہ مفتی عمران حنفی صحیف قبلہ بڑے بڑے دنوں تک ان کی تاریخ کے بک رہا کرتی ہے بڑا بڑا دنوں مہینوں تک ہم لوگوں کو بھی لین لگانا پڑتی ہے تب کہیں جا کر کہ ہم لوگوں کو بھی نمبر ملا کرتا ہے آپ حضرت محبت کے ساتھ استقبال کر لیں خیر مقدم کریں ویلکم کریں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھی ہیں جاگ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیل ماشاءاللہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ لوگ نیم مار چکے ہیں لہا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں بتا دیجئے بھائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا محبت سے بولیں سبحاناللہ اس سے انداز کے ساتھ لہرہ کے ہاتھ اٹھائیے اور نعرہ تکبیل و رسالت بلند کیجئے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ علی حضرت فیضانِ اولیاء اکرام فیضانِ اولیاء اکرام سرزمینِ علی گن مسلمانِ علی گن نعرہ تکبیل جان جیسے دلیں بے جان میں آجاتی ہے جان جیسے دلیں بے جان میں آجاتی ہے ان کی جالی جب بھی کبھی دھیان میں آجاتی ہے جان جیسے دلیں بے جان میں آجاتی ہے ان کی جالی جب بھی دھیان میں آجاتی ہے بیٹھ جاتا ہوں ان کا تصور کر کے بیٹھ جاتا ہوں میں مدینہ کا تصور کر کے خطبہ خطاز کی ایمان میں آ جاتی ہے خطبہ خطاز کی ایمان میں آ جاتی ہے آپ کی سماتوں کے حوالی حضرت علامہ حقیل دان